ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگی اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے صحابہ نرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے تو آقا کریم نے شرف میں کانو لا یکتوون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے مقصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں یہ فلان بزرگ کی نشانی ہے یہ فلان شہید کی نشانی ہے اللہ نے جب تمہیں سالم العذا پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی ہے اس نے ساری نشانیاں لگائیں اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے چھے عرب انسانوں کو لے آؤ اور نشانے انگوٹھا لے آؤ کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا یہ نشانی تمہارے رب نے لگائی جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی تمہیں منفرد بنایا اس میں پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو سب کی دو آنکھیں سب کا ناک سب کی ہون سب کا رنگ ملتا جلتا لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں یہ زید ہے یہ بکر ہے یہ عمر ہے یہ آس ہے یہ پلاہ ہے دوسرے وہ وَلَا يَسْتَرْكُون اور وہ رکیہ نہیں کرتے یہ چھو منتر جادو ٹونہ ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں صویر سے لے کر شام تک کسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی انتباہ و مات سے نکلے نہیں پاتے ہیں اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تمہیں خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگئے تمہیں جوتا باندھنے سے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھنے چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہوں عجیب تم نے فلسپا تراشا کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اُلٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لیں گے اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑھو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخوا کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زوف العتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہیں تحقہ رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی یہ کچھ باتیں یاد آنے لگی اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس بابے نے نفرت کا کاروبار کی اس نے تو سو روپے دو سو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا ان ملنگوں کے پاس ان زوف الارتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤں تمہیں مسئیبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادو ہے تو پڑھو نہ سورہ بکرا جادو جر سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرا پڑھو برکت ہوگی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑھی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرا پڑھے یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑھو نہ سورہ واقعہ تین رکھو ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھ لیں بٹوے میں رکھ لیں پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑھنی پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت ہو نہیں آتی اس لئے چھوڑو ان کی جان آؤ قرآن مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل میں مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنے والا اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو سائے دن ٹھکریں کھاتے ہو آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تُو جھولیاں بھر دے تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی عطا فروائے گا